اسلام علیکم دوستو یہ سرزمین جس کو دنیا فلسطین کہتی ہے بیسویں صدی تک مسلمانوں کے پاس رہی ہے پہلی دفعہ چھے سو اٹھتیس عیسویں میں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں یہ اسلامی ریاست کا حصہ بنی تو اس کے بعد انیس سو سترہ تک یہ صرف چند سالوں کے لیے ہی سلیبیوں کے قبضے میں رہی ہے پہلی دفعہ تاس سو نڈینوے میں صرف اٹھاسی سال کے لیے اور دوسری دفعہ بارہ سو نتیس عیسویں میں صرف پندرہ سالوں کے لیے دوستو باقی یہ سارا وقت مسلمانوں کی مختلف ریاستوں کے کنٹرول میں رہا پندرہ سو سترہ میں یہ سرطنت عثمانیہ کا حصہ بنا اور انیس سو سترہ تک اس کے ساتھ انیس سو سترہ میں طاقت کا پیہ رون گیا طاقت کے بڑے بڑے پہلے کھڑے برج گل گئے اور ان کی جگہ نئے برج تمیڑ ہو یہ سرزمین جو اتنی دیر تک مسلمانوں کے پاس تھی عیسائیوں کے قبضے میں چلی گئی عیسائیوں کے قبضے میں جانے کے بعد ان کے رحم و کرم سے ایک ناجائز ریاست کی راہ وار وہ ریاست کون سی تھی اور یہ ستمین کیسے حیسائیوں کے قبضے میں چلی گئے یہ سب کیسے ممکن ہوا اس ناجائز ریاست کو جائز بنا دے کے لیے امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے کون کون سے طریقے ازمائے میں ہوں سرفرات بجات اور آج کی ویڈیو بیٹری آف ادرائیل میں آپ یہی سب کچھ جانیں گے بعد کچھ یوں ہے دوستو سلطنت عثمانیہ کے دور میں یہاں ایک مردم شماری کے مطابق مسلمان 86 سے 87% کرسچن 9% اور یہودی 3% سے کچھ زیادہ تھے اس وقت پوری دنیا میں یہودیوں سے کافی بورا سلوک کیا جاتا تھا لیکن سلطنت عثمانیہ میں رہنے والے یہودی نسبتاً اچھی زندگی گزار رہے تھے اور ان میں اپنی علاقہ ریاست کی خواہش بھی زور پکڑ رہی تھی مذہبی اور کئی دوسرے لحاظ سے فلسطین سے بہتر جگہ ان کے لیے کوئی اور نہیں تھی اس کی کیا وجہ تھی وہ آپ تابوت سکینہ حیکل سلیمانی اور ہسٹری آف یارشیلم والی ویڈیو میں دیکھ چکے اگر نہیں دیکھی تو آپ دیکھ سکتے ہیں لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا سلطنت عثمانیہ کے سلطان سلطان عبد الحمید یہودیوں کے ان ارادوں سے اچھی طرح واقف تھے سلطان عبد الحمید ہی یہودیوں کی اس خواہش میں سب سے بڑی رکاوٹ تھے بیسوی صدی کے آغاز تک سلطنت عثمانیہ کافی کمزور ہو گئی تھی پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ نے تھادیوں یعنی برطانیہ روس اور فرانس کے مقابلے میں سینٹر فورسز یعنی جرمنی آسٹو ہنگری اور بلگاریا وغیرہ کا ساتھ دیا تھا سلطنت عثمانیہ کو شکست دینے کے لئے سلطنت عثمانیہ کو مقامی عرب لیڈروں کی حمایت کی ضرورت تھی یعنی اگر وہ اندر سے بغاوت کریں تو ہی سلطنت عثمانیہ کو ختم کیا جا سکتا تھا اس مقصد کے لئے برطانیہ نے شریف مکہ حسین بن علی حاشمی سے رابطہ شروع کیا اس بات چیز میں برطانیہ نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف مدد کے بدلے میں عرب علاقوں کو ازاد کروانے کی پیش کش کی شریف مکہ حسین بن علی حاشمی نے جنگ کے بعد عرب علاقوں با مشمول فلسطین کا کٹرول حاصل کرنے کے بدلے برطانیہ کا ساتھ دینے کی خامی بر اس لئے شریف مکہ نے پہلی جنگ عظیم کے دوران سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت شروع کرتی دوسری طرف برطانیہ نے امریکہ اور یورپ میں موجود طاقت وال یہودیوں کی حمایت حاصل کرنے کے لئے یہودیوں کو بھی فلسطین میں الک وطن بنانے کے لئے جمین کی پیش کش کرتی اس طرح برطانیہ فلسطین کے معاملے میں ارگوں سے ڈبل گین کرتا رہا ہے برطانوی کبینہ نے سلطنت عثمانیہ سے لڑنے کے لئے چیوش لیجن کے نام سے یہود کی فوج بنانے کی بھی اجازت دے دی دلچسپ بات یہ ہے دوستو کہ فلسطین میں رہنے والے سات ہزار یہودی برطانیہ کے ساتھ نہیں بلکہ خلافت عثمانیہ کے ساتھ پرک سلطنت میں موجود دو سہونی تحریک کے لیڈروں ڈیوڈ بن گوریم اور آئسک بن سہی نے سلطنت عثمانیہ کی حفاظت کے لئے یہودی فوج بنانے کی بھی پیش کش کر دی دوستو یہ وہی ڈیوڈ بن گوریم تھا جس نے 1948 میں اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا تھا اور یہی شخص اسرائیل کا پہلا وزیراعظم بھی تھا اکتوبر 1917 کو برطانوی فوج جرنل ایلن بی کی قیادت میں سہرائے سینہ کے راستے فلسطین پر حملہ آور ہوئی اس حملے میں یہودی فوج یعنی جیوش لیجن بھی برطانیہ فوج کے ساتھ سلطنت عثمانیہ کے خلاف لڑ رہی تھی دو نومبر کو جب یہ فوج غزہ پر حملہ آور ہوئی تو برطانوی وزیر خارجہ ایتھر بل فور نے برطانوی یہودی رہنمہ لور روسٹائیڈ کے نام خط لکھا اس خط میں لکھا گیا تھا کہ برطانیہ فلسطین میں ایک ازاد یہودی ریاست قائم کرنے کی حمایت کرتی ہے اس خط کو علانے بل فور کہا جاتا ہے علانے بل فور جاری ہونے کے صرف چند دن بعد ہی غزہ پر برطانی فوج کا قبضہ ہوئے اس قبضے کے بعد فلسطین کے وہ یہودی وہ پہلے سلطنت عثمانیہ کے ساتھ تھے وہ بھی برطانیہ کے ساتھ مل گئے اور یارہ ستمبر انیس سو سنٹالیس کو برطانی فوج نے بیت المقدس پر بھی قبضہ کرنے یہودیوں کے فلسطین کی زمین دینا برطانیہ کے مفاد کے لیے زیادہ بہتر تھا اس لیے انہوں نے فلسطین کی سرزبین عربوں کی بجائے یہودیوں کو دینے کا سوچ لیا تھا پہلی جنگ عظیم میں شکست کے متیجے میں سلطنت کے علاقے شام، عراق، جورتن، لبنان اور فلسطین سمیت کئی دوسرے علاقے بھی ان سے چھنے جا چکے تھے فلسطین کا علاقہ برطانیہ کے قبضے میں چلا گیا حالات بہتر دیکھتے ہوئے زائنچ مومت یعنی سہونی تحریک میں بھی تیزی آگئے اس وقت دنیا بر کی یہودی تنظیم میں عربوں سے موں مانگے دامو زمینے خرید رہی دنیا بار سے یہودی لالاکہ فلسطین میں عباد کیے جا رہے تھے فلسطین میں یہودیوں کی پڑھتی ہوئی عبادی نے مقامی اکسریتی عرب عبادی کو تشویش میں ڈال دیا عربوں اور یہودیوں میں حالات خراب ہونا شروع ہو گئے مقامی عربوں نے برطانیہ کی یہودی عباد کاروالی پالسی کے خلاف انیس سو چھتی سے لے کر انیس سو انتالیس تک منظم بغاوت کر دی اس سے فلسطین کے حالات اور خراب ہو گئے برطانیہ انتظامیہ کے لیے ملک کا نظام جلانا بہت مشکل ہو گیا دونوں عبادیوں کے ایک دوسرے کے خلاف مسلح کاروائیوں نے برطانیہ انتظامیہ کے لیے سنگین مسائل کھڑے کر دی برطانیہ نے ان مسائل کے حال کے لیے کئی تجاویز بھی پیش کی جن میں سے ایک یہ بھی تھی کہ سرزمین فلسطین کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے اور کئی دوسری تجاویز بھی اس سے ملتی جلتی جن کو عرب عبادی میں یک طرف مسترد کر عرب فلسطین کی سرزمین کو کسی بھی قیمت پر تقسیم کرنے کے خلاف اور وہ فلسطین کی سرزمین کا ایک انچ بھی یہودیوں کو دینے کے لیے بھی راضی نہیں تھے دوستو برطانیہ کی ان تمام کوششوں میں ایک بات بالکل ساتھ تھی وہ یہ کہ برطانیہ یہودیوں کو ان کی عبادی اور زمینی تنازفت سے بڑھ کر حصہ دینا جاتے تھے ایک طرف تو برطانیہ ان تنازف کے حل کے لیے کمزور سی کوشش کرتا رہا اور دوسری طرف پوری دنیا سے یہودیوں کی ایک بڑی تعداد فلسطین میں لاکر عباد کی جا رہی تھی انیس سو اٹھارہ میں فلسطین کے برطانیہ کے کنٹرول میں آ جانے سے انیس سو چھالیس تک تقریباً پونے چار لاکھ یہودیوں کو یورپ، امریکہ اور کئی دوسرے علاقوں سے لاکر یہاں عباد کیا گیا تھا اس عباد کاری کے نتیجے میں عبادی کا تنازف بہت زیادہ متاثر ہوا تھا برطانوی قبضے کے ان سالوں میں فلسطین میں یہودی ایک چھے فیصد کی چھوٹی اقلیت سے تیس فیصد کی ایک بڑی اقلیت بن گئے تھے یہاں یوں کہہ لے کہ دوسری بڑی اکثریت بن گئے تھے فروری انیس سو سنتالیس کو برطانیہ نے فلسطین سے اپنا کنٹرول ختم کر کے واپس جانے کا فیصلہ کر لیا جانے سے پہلے برطانیہ نے فلسطین کے مستبل کو اقوامی متحدہ کے اوپر چھوٹ دیا اقوامی متحدہ نے ایک کمیٹی تشکیل دی اس کمیٹی نے فلسطین کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور ایک پارٹیشن پلان اقوامی متحدہ میں جمع گرا دیا اس پلان کے مطابق فلسطین کی سرزمین کا 57% حصہ یہودیوں کو اور 43% حصہ عربوں کو دینے کی تجویر پیش کی گئی تھی دوستہ یہودی سرزمین فلسطین کا ساتھ یعنی 7% رکبہ رکھتے تھے اور ان کی عبادی فلسطین کی کل عبادی کا صرف 33% تھی پھر بھی ان کو فلسطین کی سرزمین کا 57% یعنی 57% رکبہ دینا سمجھ سے بالاتر تھا طاقتور مغربی ممالک امریکہ برطانیہ وغیرہ نے اپنا اثر و رسوق استعمال کر کے اور غریب ممالک با زور ڈال کر اس بل کو دو تہائی اکثریت سے پاس کرا لی یاد رہے دوستو کہ اس بل میں پاکستان اور انڈیا نے اسرائیل کے قیام کے خلاف اور عربوں کے حق میں ووٹ دیا تھا اس قرارتات کے پاس ہونے کے بعد برطانیہ نے یہ اعلان کر دیا کہ وہ چودہ میں 1948 کو فلسطین کو چھوڑ کر چلا جائے برطانیہ کے جانے کے ایک دن پہلے یہودی لیڈرشپ نے اسرائیل کے قیامتہ اعلان کر دیا دوستو یوں یہ ناجائز ریاست دنیا کے نقشے پر امرڈ آئی عربوں نے عام ہرطال کی کال دے دی اور اس کے ساتھ ہی فلسطین میں حالات خراب ہو گئے حالات اتنے کشیدہ ہو گئے کہ دیکھتے ہی دیکھتے عرب اور اسرائیل میں پہلی عرب اسرائیل جنگ چھڑ گئی عرب اسرائیل کے ان جنگوں کا تذکرہ ہم آنے والی ویڈیو میں کریں اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ